بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کہ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی الحمدللہ الحمدللہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کچھ سے بھی زیادہ آج خوش ہوں تو میرے سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جیسا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کائل میں اپنے شاہ زیبیڑے کا رشتہ دیکھنے گئی تھی تو میرے کافی بہن بھائیوں نے بہت پیار بھرے کومنٹ کیے تھے بہت اچھے اچھے مشبرے دئیے ہیں تو یقین کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کے کومنٹ پڑھ کے لوگ میری خوشی میں خوش ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو جی ابھی جہاں چائے کا ٹائم ہے چائے بھی بنا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو آپ سب بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ہمیں رشتہ پسند آیا ہے جو آگے کی باتیں ہیں وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن کاری دوسرا بھی لوگ میں نہیں بنا سکی کافی لیٹ ہو چکے تھے تو رات بھی ہم کافی لیٹ آئے ہیں تقریبا ہمیں دس بات چکے تھے ہم گھر جب واپس آئے ہیں تو یہ جہاں دودھ پڑا ہے ابھی اس دودھ کی چائے بناتے ہیں تو میرے بھائیوں جس نے جہاں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے شاہ زیب بیٹے کا رشتہ دیکھ رہے ہوں مطلب کر رہے ہوں تو اتنی زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میرے بھائی بہت پیار کرنے والے ہیں مجھے دعایں دینے والے ہیں یقین کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو جی ابھی جاناں دیکھ چی میں میں نے پانی بھی ڈالیا ہے بیٹ میں دودھ بھی ڈال لیتے ہیں اس طرح کی چائے جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ سب بہت بھائیوں کو بتاتی بھی چلوں کہ الحمدللہ الحمدللہ کال ہمیں جو ہے نا رشتہ پسند آگیا ہے ہم لوگ رشتہ ویسے دیکھنے گئے کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے لڑکی دیکھی ہوئی تھی دوبارہ سے دیکھنے گئے تو یقین کریں ہم لوگوں نے جائے نا رشتہ مانگائے الحمدللہ وہ بہت خوش ہوکے ان لوگوں نے ہمیں رشتہ دے دیا ہے تو ہمارے بات بھی پکی ہو گیا ہے تو یقین کریں میرے بہن کو یہ ابھی تک مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ دیکھنے ہم لوگ رشتہ دیکھنے گئے تھے لیکن ہماری بات پکی ہو گئی ہے تو وہ لوگ جو ہیں لڑکی والے وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھ کے خوش بھی ہو گئے ہیں وہ ہریان بھی ہو گئے ہیں تو ادھرنا کافی لوگ بھی جمع ہو چکے تھے مطلب ان کے رشتہ دار تھے ان کے پڑوسی تھے تو سب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے پھر ہم لوگوں نے مٹھائی وغیرہ لئی تو مٹھائی بھی ادھر بھی بھیانٹی ہے تو آج میں نے کہا ہے میرے بہن بھائیوں کو جو ہے نام مٹھا کرانا ہے ایسے سونج لیں آپ لوگوں کا بھی کرانا ہے ہم پودھ بھی کریں گے آپ لوگوں کے سامنے تو در جی پڑی ہے چینی اور یہ پکی تو میرے بہن بھائیوں ہمارے تو ذہن میں بھی ابھی نہیں کی یہ بات تو ہم تو کوئی کرتے کہ نہیں ابھی ہم لوگوں نہیں کرتے لیکن یہ سب کچھ جو ہے اچانک سے ہوا ہے لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے اب یہ چائے کیا ہو چکے ٹیبل ہم لوگوں نے باہر نکا دے پہلے ہمارے گھر میں کچھ ممان آئے ہوئے تھے تو ٹیبل غیر سے پڑیا ہم ادھر بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں ساتھ مٹھائی دکھا دیتے ہیں تو جی یہ ہے مٹھائی تو میں نے کہا ہے جو میرے بہن بھائی ہیں میرے لئے بہت ساری دعائیں بھی کی ہیں میرے بہن بھائی میری خوشی میں خوش بھی ہوئے ہیں خوش میں خوش بھی ہوئے ہیں تو ان سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ یہ مٹھائی ایسے سمجھ لیں آپ کے لئے ہے تو آپ کا حضہ ہم لوگ کھائیں گے کیونکہ آپ تو ہمارے پاس ہیں نہیں تو ابھی بلاتے ہیں زہر بیٹے کو آجا بیٹا آجوہیب کے سکول میں پانیشان تھا تو آجوہیب کافی تھا ہتھ دکی چکا ہے لیٹ آیا ہے کافی تو جی السلام علیکم سب بھائی کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیکنڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں کال سے بہت زیادہ خوش ہوں ایڈا مجھا ہوں تو آپ سب لوگوں کی دعاو کا بہت زیادہ شکریہ تو میں اتنا زیادہ خوش ہوں کے لبزوں میں بھیان نہیں کر سکتا اس وجہ سے یہ فیلہ پنف بھی اس نے کیا ہوا ہے جی یہ انشاءاللہ ہم پوری شادی تک کریں گے امیدان کیا کریں گے ڈبا نہیں کھل رہا اٹھا کیا ہمیں کھڑی ہے جلتی سے کھولیں نہیں یہ ٹیپ لگی ہوئی تھی نا تو تھوڑا مشکل سے کھولی ہے کھول لے دوں آپ کو کھلا دوں کیا ہوگیا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی میرے بھائیو یہ آپ کا حصہ ہے مٹھائی کا تو ہم سب سے پہلے اپنے شاہد زیب رڈے کو کھلے آتے ہیں آجائے بیٹا تو میرا بیٹا جو آئے ابھی بھی کام میں مشروف تھا تو کال جو ہے نا میرا کام بھین بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا شاہد زیب بیٹا کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہاں جی کیونکہ زہیب بیٹے نہیں شاہد زیب بیٹا نہیں زن کی اوزاد نہیں تو شاہد زیب بیٹے کی بھی رائے ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے خود لی دیا ہے ہم نے بیٹے سے اللہ الرحمن الرحیم تالیوں میں دا دیں پاک اب اپنی والدہ سہب کو کھلا رہے ہیں ماشا اللہ تو یہ چھوٹے پھین کھشی ہے ہمارے جو آپ لوگوں کے ساتھ شہیف کر رہے ہیں آپ لوگوں نے مجھے صرف ناہتنے کے لئے تالیوں کے لکھ رکھا ہوئے ہیں میرا بھی حق ہے میرا بڑا بھائیاں میں بھی چاہیے نکلا سکتا ہے ببارک ہوں اللہ آپ کے نصیب بچے کرے جن کی پولی اچھے طریقے سے گزارے اور تو آپ سب بھی دعا کریں اللہ پاک بڑے بھائی کے نصیب بچے کرے ویسے اس کا قادر میرے سے تو چھوٹا ہے لیکن پہلے میرے نیوکارے پہلے بڑے بھائی کی کر رہے ہیں انشاءاللہ میری بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بڑے بڑے مٹھائیں گے ابھی بھی بڑے گئے انشاءاللہ تو میرا بہن میں کافی پوچھ رہے تھے کہ کھل کومنٹ آئے ہو تھے کہ آپ بہت زیادہ چلتی کر رہے ہیں شاہ زیب بیٹے کی عمر کی زنی ہے تو الحمدللہ شاہ زیب کی عمر 20 سال ہے لیکن ابھی ہم لوگ اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں ویسے ہم لوگ کو رشتہ دیکھنے گے کہ الحمدللہ رشتہ کر رہے ہیں ہم نے کائے کے رشتہ کاجرات دیں گے بعد ہمیں شادی کریں گے تقریباً دو تین سال کے بعد انشاءاللہ شاہ تھوڑی جانے سامانس کو دکھائیں گے بات یہ میں تو کہتا تھا کہ پورے گھار میں جانا جاگہ رکھا جائے پتیوں سے جائے جائے لیکن فیلحال ہمیں نہیں مال رہی تو آپ کو تھوڑی چاہ سے جانا جو میں کار کے دکھائیں گے ہاں کار کے دکھائیں پھر میں بات کروں گی تو جی الحمدللہ چاہ ہم نے پی گئی ہے تو ایک مشبرہ بھی آپ سامانسیوں کے ساتھ کرنا تھا کہ آج تو ہماری بات پکی ہو گئی ہے لستہ بھی پکا ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا میں سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ جائے منگنی مکار دیتی ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں اپنی رائے لازمی دینی ہے کومنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے تو انشاءاللہ جب میں منگنی وغیرہ کروں گی شوپنگ کروں گی وہ بھی میں آپ سامانسیوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی لیکن آپ لوگوں کے مشبر جو آپ لوگ مجھے مشبرہ دیں گے رہ دیں گے انشاءاللہ ضرور اس پر عمل کروں گی تو ہم لوگ منگنی کریں تو سامان وغیرہ کیا لے کہ جائیں مطلب کیا دیں تو یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کیا کیا سامان ہوگا کس طرح ہوگا تو کس طرح کی مطلب مطلب روفین وغیرہ ہوگی ہوتی تو سب کا اپنا رواج بھی ہوتا ہے رسم بھی ہوتی ہے تو کچھ وہ کر لیں گے کچھ آپ لوگوں کے کہنے پر اس طرح کر لیں گے تو اس طرح جویں نشاءاللہ لازمی ہم لوگ منگنی کریں گے یہ شام کا روٹی سالن کا ٹائم ہے تو شام کا روٹی سالن بناتے ہیں لیکن کار میں کافی زیادہ تھا گئی تھی تقریباً دو گھنٹے کا سفر تھا گاڑی پہ بھی دو گھنٹے لگتے تھے تو جب ہم گئے دو گھنٹے لگے تو رات کو بھی کافی جو ایک تو اندھیرہ وغیرہ تھا سفر بھی تھا کافی تھا گئی ہوں آج میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا پورا دن سوئی رہی ہوں تو ابھی میں نے کہا لوگ بنا لیتے ہیں پہلے تو میں اپنے شوہر کا اتظار کر رہی تھی میں نے کہا وہ آ جائیں گے سب مل کے بھی لوگ بنائیں گے لیکن وہ نہیں آئے وہ کام پہ ہیں تو بس آگے آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعا بھی کرنی ہے اور کومنٹ بھی پیار بھرا لازمی کر دینا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو لوگ آپ سب کو کیسی لگی ہے ہماری خوشی کیسی لگی ہے تو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ